بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس کیسے ہوں آئی حب آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اور ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں گوڈ مورننگ اور ابھی بجے ہیں صبح کے نو تو ابھی ناشتہ وغیرہ ہو رہا ہے چائے بنا رہی ہوں تو آج کی سارے دن کی روٹین میں آپ سے شیئر کروں گی میرے ساتھ رہیے گا اور پورے دن میں میں کیا کیا کروں گی وہ سب آپ سے شیئر کروں گی دکھاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے ابھی میں بنانے جاری ہوں چائے جلتے رہتے ہیں یہ جو بیورس چائے ہمارے بن گئی ہے یہ دیکھیں بس ابھی آج ناشتہ بس ہلکا پھل کر ہی چائے کے ساتھ بسکٹ مانگوائے ہیں میں نے گئے ہیں پاپا لینے ان کے تو بس چائے کے ساتھ پاپے یا بسکٹ آج یہی ناشتہ ہوگا پناتھے روز روز اچھے نہیں لگتے دل میرا تو وہ جاتا ہے بچے بھی ہیں کبھی کبھی موڈ ہو جاتا ہے چینج تو کبھی پاپے اور ویسے آج تھوڑا لیٹ اٹھے ہم پجل میں اٹھتے تھی نماز پڑتی آج لیٹ اٹھ گئی ہوں اس کو ہسنے ازان کو بھی میں نے آج دیر سے بھیجا سارے آٹھ ہو گئے تھے آج بس لیٹ ہو گیا تھا جہاں بھی لی رہا تھا میں نے کہا جہاں بیٹا چھٹی ہو جائے گی پھر پڑھائے خراب ہوگی تو وہ بھی سارے آٹھ بجے گئے ہیں آج آنکھ ہی سارے آٹھ بجے کھلی ویسے میں آلارم لگا کر سوتی ہوں تو ٹائم سے اٹھ جاتی ہوں فضل کی نماز وغیرہ پڑھ کے پھر بیٹے کو بھیج کے پھر ایک بار پھر سو جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے ایک گھنٹے کے لیے پھر اٹھ جاتی ہوں آٹھ بجے تک تو آج بس لیٹ ہو گیا ہے تو چلے ابھی ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے بعد پھر دکھاتے ہوں پھر ملتی آپ سے جی تو ویورز ناشتہ ابھی ہمارا ہو چکا ہے آؤ آؤ آپ بھی دیکھو ملو آپ بھی ویورز سے سلام کرو سلام علیکم کیسے ہیں ویورز کیسے ہیں ویورز کیوں میں تو ٹھیک ہوں میں تو ٹھیک ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں لائک شیئر کریں وہ کریں وہ کریں لائک کریں ایسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کبھی کریں سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب مرے جان میری جان کا ٹکڑا یہ میری جہان کا ٹکڑا ہے میرا پیورا پیورا شونہ شونہ تو ویورس بس ہسنین کے ساتھ ٹائم ہو رہا ہے سپیٹ میرا ٹائم سپیٹ ہو رہا ہے میرا ہسنین کے ساتھ سپیٹ کر رہی ہوں ٹائم تو بس ابھی ناشتے کرنے کے بعد میں ہسنین سے گپ شپ کر رہی ہوں اور ہسنین کہہ مجھے ملاو ویورس سے ملاو مجھے ہے نا ہسنین ہسنین آپ کیا بنوگے بڑے ہو کر ملے داکٹر نہیں کیوں ہوں 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 یہ فکر ہے نا ہسنین کی بولیاں اور شراط ہیں اوچہ بس ایک بات چیکھی Harbor شیئر کروں گی آپ سے میں داکٹر بنہوں گا اچھا آپ داکٹر بنہوں گے نہیں میں ابو کا بناوں گی ابو کو بنہوں گے اے بھائی اپنے ابو کو داکٹر بنایا گا نہیں میں ابو بس بھی بس آپ گھر کی صفائیں وغیرہ میں کروں گی ابھی کچن وغیرہ یہ دیکھیں تمہارا اور آج اتنا ناشتہ نہیں منہ بس یہ تھوڑے بہت برطن ہے اور رات بھی ہم نے اپنے گھر کچن کی صفائی نہیں کی اور برطن ایسی رکھے میں وہ بھی دھونے یہ میری بیٹی اکسا ہے جو دیکھ رہی ہے یہ تھوڑا بہت ہیلپ کرتی ہے میرے ساتھ کام کروانے میں تو رات اس نے میرے ساتھ کام نہیں کروایا مہندی لگا کے ہاتھوں پہ پیڑ گئی تھی میڈم مہندی لگا لیتی ہاتھوں پہ اس نے تو بیور چلتے ہیں اس کمرے میں چلتے ہیں اس کمرے کی کرتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں چار پیڑے سوتی ہے اکسا اور اکرا اور بیٹ پہ اکیلے ہمارے صاحب بڑے بیٹے سوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے یہاں پہ سونا ہے میرے ساتھ کوئی نہیں وہ شیئر نہیں کرتے کسی سے بھی تو یہاں پہ وہ سوتے ہیں اور چھوٹا بیٹا اس کے ساتھ سو جاتا ہے کبھی کبھار نہیں تو وہ اسے بھی بولتے ہیں جاؤ دوسری طرف سو تو یہ دیکھیں کہ کمرگی کیا حالت کی ہوئے تو میں لگی ہوں صفائی کرنے پہلے تو ہم یہ اس کی چادر چینج کریں گے چینج اس کی نئے چادر وہ چادر لے کر آیا حسنین حسنین میرے ساتھ ہیلپ کرواتا ہے کہاں چادر یہ پہ لے کیا یہ رہی ہے پینک کلر کی یہ پینک کلر کی چادر یہ دلی پلی ہے ڈھولی بھی ہے یہ میرا چھوٹا میرا چھوٹا میرا چھوٹا میرا پیارا گھڑڑو چلیں آپ جائیں اوپر چار پہ ہم باہر نکال لیتے ہیں کمرے کی سفایا اچھے طریقے سے ہو جائے گی کہاں میرا چھوٹا اوپ 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 ایسے ایسے پکڑے پنجابی سٹائل میں اس چاپری سٹائل میں سٹائل میں اور جائے ڈھولی بھی ہے تیرے تیرا موسیقی 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 ہمارے سوپ چکے اور کچھ رہ رہے ہیں گیلے کو تو میں نے چھوڑ دیا کی کیونکہ بند زہر ہے ہمارا دوپ کو آتی نہیں ہے یہ بھی ابھی تھوڑے تھوڑے گیلے ہیں یہ سوپنے کے لئے چھوڑ دے بھی گیلے کو پھر دلاتی لیا ہے یہ کون لگانا بٹن اس کا وہ خان جا یہ بٹن کون لگانا ہے اس کا بٹن میرا میرا بٹن یہ لگانا ہے نہ لگ کپڑے تھے کم نے جو میں لے کر آئی ہوں سوٹے میں سوچھ رہے تھے وہ گیلے وہ میں نے چھوڑ دیا اور ہمارے سوپنے دوپاتی نیمون میں اس کی وجہ سے دو دن لگ جاتے ہیں کپڑے سوٹے میں دو دو دن تک بڑی پریشانی ہوتی ہے کیا کہ لگانا یہ کپڑے سوٹانے بھی نہیں وہ آگے آگے سرگیوں میں بڑا مسئلہ ہوگا بس دعا کریں میرے پاس کچھ سے جمع ہو جائے تو میں اپنے لیے کپڑے سکھانے والی مشین کپڑے سکھانے والا سپینر جو درائی کرنے والا کپڑے سکھانے والا کیا کہ میں بجٹ میں آرہی نہیں مہنگایا ہوتا ہے گھر کے افراجات اس مہنگایا کے دور میں گھر کے افراجات بھی بڑی بات میں بڑی مشکل سے چلتے ہیں بڑی مشکل سے چلتے ہیں سوچ کیوں ہمارا ہی نے کچھ پیسے بجٹ میں اپنے لیا اور بچ جائیں تو میں اپنے بجٹ میں سایٹ سا رکھوں اور میں اپنے لیے کپڑے درائی کرنے کے لئے تو نہیں ہوتا کوئی ایکسٹرا آ جاتا ہے کوئی بھی کام تو کوئی اپنے دینے پر جاتا ہے تو میں بیمار ہو گئی تو میرے بیماری پر ایکسٹرا پیسے لگ چکے تو ایسے ہی ہوتا ہے گھائے سوچ کیوں اپنے جو ہزبن کی سیل بھی جو مجھے دیتے ہیں دھر کے لئے تو کچھ نہ کچھ اسے بچا کر رکھوں کپڑے بھی تیر کرنے ساتھ ساتھ تو کھینہ کھنے لگ جاتے ہیں ہزبن جی تو کہتے ہیں میں نے اتنے دیئے تھے آپ نے اتنے خلص کر لیا شکر ہے اللہ کا بس گاڑی چل رہی ہے تو بھائے ہزبن جی نے پیسے بھیجے پرسنل بات ہے آپ کی اور میری آپ سے کیا چھپانا ہر چیز آپ سے شیئر ہوتی ہے جو بھی لے پیو میں حالانکہ یہ شیئر ہزبن سے نہیں ہوتی ہے یہ شوپنگ ہے یہ جو شوپنگ میں نے کی ہے ہزبن نے دوائے کی پیسے بھیجے تھے علاج کی بھیجے تھے میں نے علاج تو کروا لیا جو پیسے بچے میں نے اپنی شوپنگ اور بچوں نہیں کر لیا ہزبن جی کو کہا کہ میری سارے پیسے جو ہیں اپنی علاج پر ہی لگ جائیں تو ایسے ہی ہوتا ہے ایکسٹرا علاق سے تھوڑی دیتے ہیں شوپنگ کے لئے میں نے بچت کر لیا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں لگی جاتے ہیں یہ لگی ہمیں علماری میں رکھنے تو ویورز اب ہی اور کام کر رہی ہوں علماری کی سیٹنگ پھر آپ سے کرتی ہوں بات علماری کی سیٹنگ تو میں نے کر لی تھی پھر بھی جیسے بچے ہمارے یہ دیکھیں یہ سیٹنگ کی ہے کپڑے کچھ میں نے رکھ دے بچے جو ایک کپڑا نکالتے ہیں ایک سوٹ نکالتے ہیں تو ساری بکھیر دیتے ہیں تو باقی یہ کمرے کی تو صفائی ہو چکی ہے دیکھیں اور باقی یہ ہسنین کا ہیں کپڑے جو بیگ میں رکھتی ہوں میں علیدہ سے تو ہسنین تو ایک کپڑا نکالتے ہیں خود سے ہی میں نکال کے دوں اسے پسند نہیں آتے یہ نہیں پہننا یہ نہیں پہننا پورے بیک کے کپڑے نکلوا کے پھر وہ انہیں چوز کرتے ہیں کون سر سے پہننا ہے تو اب یہ سارے بکھیر دی ہیں یہ میں لگی ہوں سمیٹھنے یہ تو ہلک سے رکھ دوں اس کے پاپا کی بنیانیں اس کے پاپا کی میں یہ ٹانک دوں گی جب اس طرح کرنی ہوتی تو پھر مجھے تو پھر مجھے آسان ہوتی نکالنے میں بنیانیں وغیرہ نہیں ملتی یہ بنیانیں میں یہاں پہ ٹانک رہی ہوں یہ دیکھیں بنیانیں اور نارے پھر ملتے نہیں ہیں اور یہ دھونے والے چکتے ہیں مشین میں جائیں گے تو ویورس بس یہ پورے دن ہو گئے صفائی میں ابھی ہو رہے ہیں اس زہر کی نماز کے ٹائم تو نماز وغیرہ پڑھتی ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں روٹیاں بنا لیے میں نے اور جو ہے سالن رات کا رکھا وہ گرم کیا ہے تو ابھی ہم کھانا کھائیں گے اور نماز کے بعد کھانے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں جی ویورس دیکھیں یہ پورے روم کی سفاری ہماری ہو چکی ہے اور میں نے یہ اپنا پیچھے جو ہے میٹرس رکھا ہوا ہے جو زمین پہ بچھا کے ہم کبھی کمرے میں مونڈ ہوتا ہے تو بیٹر اٹھا دیتے ہیں تو یہ بچھا کے سو جاتے ہیں یہ میں نے اس پہ چادر بچھا دی ہے یہ سائیڈ میں رکھا binge جگہ نہیں ہے کیونکہ باہر بھی جگہ ہے haol میں اور یہ سفائی ہو چکی ہے اور اس پہ میں نے بچھا دی ہے چادر یہ لیلی بچھائی ہے اور کمرے کی سفائی ہو چکی ہے اس کمرے کی بھی اس پہ ہمینے نے چادر بچھا دی ہے کچھن کی بھی سفائی ہو چکی ہے ہماری کچن کی بھی صفائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری گھر کے صفائی ہو چکی ہے یہاں پر اثر کی بھی ازان ہو گئی ہے اور کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا تھا اب یہ حسنین جوئے ٹوشن جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھیں حسنین دکھائیں بے اپنا کوپیاں بھی دکھاتا ہوں کوپیاں بھی دکھاتے ہیں حسنین یہ بھی دیکھیں کوپیاں ہے حسنین نے یہ ہمارک کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے تیچر کے پاس یہ بھی کیا یہ دکھائیں یہ بھی ہمارک کیا ہے حسنین نے تو حسنین ابھی ٹوشن کی تیاری کر رہے ہیں ہمارک کر رہی ہوں اور بس یہاں پر بلوگ کا اینڈ کروں گی پورے دن کی روٹین جو میں نے آپ کو دکھائی بس ابھی مزان ہو رہی ہے چھوڑا میں تو دیر میں آپ سے بات کرتے ہیں جی ویورس تو آزان ہو چکی ہیں بس یہاں پر بلوگ کا اینڈ کروں گی اور آج کا بلوگ کیسا لگا میرا ضرور کمنٹ میں بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور مجھے ضرور سپورٹ کریں پلیس کی سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے زیادہ چیز تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور نیکسٹ ویڈیو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ